لوگوں کو زندگی عمر گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے بال سفید ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہے ہڈیاں سے جب گوشت چلا جاتا ہے نا تب سمجھ میں آتی ہے لیکن خابلِ خبول انسان وہ ہے جو جوانی میں جسے زندگی سمجھ میں آئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جوانی میں آپ ٹینیج ہیں آپ ہیں نا ٹینیجر یہ ایج میں بیٹویں تھرٹین اینڈ نائنٹین اس میں اگر کسی کو زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے ورلڈ کا لیڈر بنے گا کہ مجھے ایک دس کروڑ روپے مل جائے تو میں کہیں جا کر آرام سے جی ہوں گا وہ زندگی نہیں ہے وہ بالکل بھی زندگی نہیں ہے that is not life at all life کیا ہے بچوں کی تربیت کرنا جو آپ کے والدین تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا نوجوان بچوں وہی life ہے آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھی جاب کر لوں گا میں پیسے بنا رہا ہوں نا ایک مہنے میں دو دو لاکھ تین تین لاکھ ٹک ٹاک سے آ رہے ہیں مجھے یہ life نہیں ہے یہ چھوٹا سا ایک achievement ہے نسل کو بنانا generations کو بنانا اپنے آپ میں changes لے آنا بڑتی عمر کے ساتھ عقل بھی بڑھنا maturity بڑھنا confidence بڑھنا ideas بڑھنا اپنا patience بڑھنا passion بڑھنا compassion ہمدردی آنا ہر چیز کا level بڑھتے جانا quality بڑھتے جانا اس کی اپنی زندگی سوارنا جنت میں جانے کی تیاری کرنا یہی زندگی ہے اب یہاں جتنے بھی بچے خواب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں engineer بنوں گا میں doctor بنوں گا یہ بھی بہت اچھے خواب ہے لیکن کہاں دیکھ رہے ہیں سب تو بگڑے ہوئی ہیں میں فلانا actor بنوں گا فلانا cricketer بنوں گا فلانا dancer بنوں گا فلانا وہ بنوں گا یہ آپ سب جو بن رہے ہیں پیسوں کے لئے شہرت کے لئے یہ چیزیں آپ کے خسمت میں ہیں تو مل کے رہیں گے لیکن زندگی یہ نہیں ہے زندگی اپنے آپ کو بنانے کو کہتے ہیں اپنے نفس کو بنانا یہ زندگی ہے گناہوں سے بچنا یہ زندگی ہے عبادت کرنا یہ زندگی ہے لوگوں کی مدد کرنا یہ زندگی ہے چھوٹوں کو شفقت سے دیکھنا یہ زندگی نیبرز کا خیال رکھنا یہ زندگی جیب میں چار آنے نہیں ہیں لوگوں کے لئے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرنا یا اللہ میرے پاس ہوتے میں محلے میں پیسے باتتا میرے محلے میں غربت ہے یا تو تو مجھے پیسے دے یا اللہ میری نیت بہت اچھی ہے میں وریبوں میں تقسیم کروں گا یا پھر تو کچھ دوسرا انتظام کر یہ ہمدردی کہتے ہیں درد کہتے ہیں نہیں بھی ہے جیب میں پھر بھی آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے خود کے لئے نہیں یہ زندگی ہے افسوس یہی ہے کہ لوگوں کو زندگی عمر گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے بال سفید ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہے ہڈیاں سے جب گوشت چلا جاتا ہے نہ تب سمجھ میں آتی ہے لیکن قابل خبول انسان وہ ہے جو جوانی میں جسے زندگی سمجھ میں آئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جوانی میں آپ ہیں نا ٹینیجر یہ ایج میں between 13 and 19 اس میں اگر کسی کو زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے ورلڈ کا لیڈر بنے گا ایمبیسڈر بنے گا آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ بہت پیاری باتیں میں بتا رہا ہوں بتانے آپ لوگ کو سکول میں بتایا گیا نہیں بتایا گیا پچھلے دو تین سال سے تو کرو نہیں ہے کوئی کسی کو بتائیں نہیں رہوں گے آن لائن میں چل رہے ہیں سب ساری چیزیں لیکن یہ جو پیاری پیاری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں آپ ان سالیٹیوٹ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی آپ خود سے باتیں کریں سوچیں کہ لائف ہوتی کیا ہے